بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں دوستوں ان ولیہ کامل کا مبارک نام حضرت حبیب شاہ باوہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں آپ اپنے وطن بخارہ سے ہندوستان تشریف لائے جب آپ اپنے وطن سے نکلے تو راستے میں آپ کے ملاقات دو بزرگوں سے ہوئی جن میں سے ایک بزرگ کا نام حضرت عبد الرحیم نقش بندی اور دوسرے بزرگ کا نام حضرت ہنگورا جمادار رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھا یہ دونوں حضرات بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر دین اسلام کی تبلیغ اور اشارت کے لیے ہندوستان کی جانب آ رہے تھے یہ تینوں بزرگ سفر کرتے ہوئے پنجاب کے راستے سے گجرات تشریف لائے حضرت حبیب شاہ باوہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہر احمدباد سے قریب پیتالیس کلومیٹر دور شہر دھولکہ میں تشریف لائے اور یہاں کے ایک محلے میں مسجد کے سامنے ایک مکان میں قیام فرمایا یہ محلہ وہی تھا جہاں آج آپ کا مزار پاک ہے آپ نے یہی قیام کیا اور اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنے لگے آپ مسجد میں خدمت کیا کرتے مسجد کی صاف صفائی کرتے اور کبھی مسجد میں امام نہ ہوتے تو آپ نماز پڑھایا کرتے تھے آپ ایک بہترین قاری قرآن تھے اور آپ کی آواز بہت پیاری تھی جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ایسا انداز ہوتا کہ اسے سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے اور بڑے شوق سے آپ کی تلاوت سنتے تھے اس طرح دھیرے دھیرے آپ لوگوں میں مشہور ہوئے جب لوگ آپ سے قریب ہوئے تو آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر آپ سے عقیدت رکھنے لگے وہاں کے لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے بچوں کو علم دین سکھائے قرآن پاک کی تعلیم دے آپ نے منظور فرما لیا آپ نے مسجد میں ہی ایک مکتب کی شروعات کی اور بچوں کو علم دین سکھانا شروع کر دیا آپ سے بہت سے لوگوں نے فیض حاصل کیا عام لوگوں کے علاوہ اللہ کے کچھ مقبول بندے بھی آپ کی زیارت اور ملاقات کو آتے اور آپ سے فیض حاصل کرتے آپ کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا تھا اس لیے آپ نے اس محلے میں جو مکان خریدا تھا اسے بیچ دیا اور اس کی ساری رقم راہ خدا میں خرچ کر دی پھر آپ مسجد کے ایک خجرے میں ہی قیام کرنے لگے آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ آپ کے لیے تینوں وقت کھانا لے کر حاضر رہا کرتے تھے جب آپ کی شہرت پھیلنے لگی تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ لوگ انہیں بزرگ سمجھتے ہیں اور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کا امتحان لینا چاہیے یہ بری سوچ لے کر وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ان لوگوں نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی اور کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ باہر کیسے نکلتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں ازان ہوئی ازان کے شروع ہوتے ہی حجرے سے تلاوت کی آواز آنا بند ہو گئی اور ان امتحان لینے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حبیب شاہ باوہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کے باہر سے اندر تشریف لائے جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور آپ کی بزرگی کو مان گئے ایک مرتبہ آپ کی مسجد کے پاس ایک جوگی آیا اور وہ اپنا جادو اور شوب دیبازی دکھانے لگا اس کے جادو کو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑھنے لگے وہ جادو دکھاتا اور کہتا کہ میرا مذہب ہی صحیح ہے اور اس کو ماننے کی وجہ سے ہی مجھے یہ سب طاقتیں حاصل ہوئی ہے تم لوگ بھی اپنا مذہب چھوڑ کر میرے مذہب میں شامل ہو جاؤ پھر اس نے اپنا چمٹا جو اکثر فقیر اور سادھو لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں زمین میں گاڑا اور اس کے اوپر پالٹی مار کر بیٹھ گیا لوگ حضرت حبیب شاہ باوہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتائی آپ فوراً اٹھے اور اس جوگی کے پاس تشریف لائے آپ نے اس جوگی کو ڈاٹا اور یہاں سے چلے جانے کو کہا اس جوگی نے کہا کہ یہاں مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں ہے اور اگر تم میں کوئی کمال ہو تو دکھاؤ ورنہ تمہارے کہنے سے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں حضرت حبیب شاہ باوہ نے اپنے انگوٹھے کو اس کے سامنے کیا تو سب نے دیکھا کہ آپ کے انگوٹھے میں جوت جل رہی ہے اور آپ کا انگوٹھا دیئے کی طرح روشن ہو گیا ہے پھر آپ نے ایک نظر جوگی کے اس چمٹے پر ڈالی جس پر وہ بیٹھا تھا آپ کی نظر پڑتے ہی جوگی زمین پر آگیرا وہ جان گیا کہ یہ کوئی عام بندے نہیں ہے لہٰذا وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور مافی مانگنے لگا اور وہاں سے چلا گیا حضرت حبیب شاہ باوہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسال پاک کی تاریخ تو معلوم نہ ہو سکی لیکن آپ کا عرص پاک ہر سال جمادی الاول مہینے کی اکیس، بائیس اور تیز تاریخ کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے آپ کی حیات پاک میں تو آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا ہی لیکن یہ سلسلہ آپ کے وسال شریف کے بعد بھی جاری ہے آپ کے مزار کی سب سے مشہور کرامت ایک یہ ہے جس کو کئی لوگوں نے دیکھا ہے اور آج بھی محلے والے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی کا بچہ کہیں کھو جائے تو وہ آپ کے مزار پاک پر عرضی پیش کرے آپ کے نام کا وسیلہ لے اور آپ کے مزار پاک پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی نیت کرے تو اس کی وہ گم ہوئی چیز مل جاتی ہے آپ سے مجذوب بزرگوں نے بھی فیض حاصل کیا اور سالک بزرگوں نے بھی فیض حاصل کیا حضرت علی میاں مستان حضرت شاہ علی محمد حضرت سید سندل علی مست اور حضرت سید فیض الدین باوہ علیہم الرحمہ یہ تمام بزرگوں نے آپ کے مزار پاک سے فیض حاصل کیا ہے حضرت حبیب شاہ باوہ علیہ الرحمہ کے شان میں حضرت فیض الدین بابا نے مسجد کے آس پاس کے تمام محلے والوں سے کہا کہ تمہارے پاس ایک انمول ہیرا ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تمہاری حاجتیں اسی در سے پوری ہوگی یہ تمہارے علاقے کے کمانڈر ہے اللہ نے تم لوگوں کی بھلائی کے لیے انہیں یہاں بھیجا ہے بس آپ لوگ ان سے کس طرح فیض پاتے ہیں یہ آپ کی عقیدت اور محبت پر ہے ایک بزرگ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی جائز مراد یا حاجت ہو اور وہ پوری نہ ہوتی ہو تو آپ کے مزار پاک پر چالیس دن حاضری دے اللہ نے چاہا تو وہ جائز مراد ضرور پوری ہو جائے گی دوستوں آپ جو یہ ویڈیو میں حضرت کے مزار شریف کے اوپر چھتری بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کرامت ہے یہ چھتری آپ کے مزار پر پیش کرنے کے لیے دھولکا کے عبدال فڑیا محلے کے لڑکوں نے مل کر بنائی تھی یہ چھتری جناب مومن محبوب بھائی کے گھر میں بیٹھ کر تیار کی گئی لوہے کی فریم اور اوپر سے تھرمو کول کو خوبصورت طریقے پر بنایا گیا تھا لیکن شاید چھتری کو ایسی بے خیالی سے بنایا کہ گھر کے اندر بیٹھ کر گھر کے دروازے سے بڑی چھتری تیار کر لی جب مکمل ہو گئی اور دیکھا تو چھتری دروازے کی چوڑائی سے زیادہ چوڑی تھی اب پریشان ہو گئے کہ اتنی محنت سے تیار کی اور یہ ماملہ ہو گیا اب اگر واپس چھتری کو کھولتے ہیں تو پوری لوہے کی فریم کو کاٹنا پڑے گا آخر میں سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو اس کو ایسے ہی باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہماری عقیدت سچی ہے اور ہماری بنی ہوئی چھتری حضرت حبیب شاہ بابا علیہ الرحمہ کو قبول ہوگی تو دروازے سے باہر نکل جائے گی سب لوگوں نے چھتری اٹھائی اور حضرت کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے دروازے سے باہر نکالی اور حضرت کی کرامت یہ ہوئی کہ وہ چھتری جو چوڑائی میں دروازے سے بڑی تھی پھر بھی دروازے کو چھوے بغیر آسانی سے باہر نکل گئی اس بات کے کئی لوگ گواہ ہیں جن میں سے نو گواہوں کے نام تو مجھے بھی ملے ہیں آپ کے مزار پاک پر انسانوں کے علاوہ جنات بھی حاضری دیتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں ایک بزرگ جن کا نام حضرت سید انتخاب عالم بابا ہے جب بھی دھولکا آتے تو حضرت حبیب شاہ بابا کی مسجد میں ہی نماز ادا کیا کرتے تھے لوگوں نے دیکھا کہ مزار شریف کے پاس بیٹھ کر حضرت انتخاب عالم صاحب حضرت سے باتیں بھی کیا کرتے تھے انہوں نے حضرت سے بہت فیض حاصل کیا ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ سے گزارش کی کہ حضور آپ کے ساتھ حضرت حبیب شاہ بابا علیہ الرحمہ کے مزار پاک پر حاضری دینی ہے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ کسی دن لے کر جاؤں گا ایک دن کسی کی شادی کے موقع پر حضرت انتخاب عالم صاحب اسی مرید کے ساتھ دھولکا تشریف لائے ہوئے تھے رات کے دھائی بجے پیر صاحب نے اس مرید سے کہا کہ چلو ہم حضرت حبیب شاہ بابا کے مزار پر حاضری دے کر آتے ہیں دونوں حضرات رات کو دھائی بجے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور اندر مزار شریف کے آس پاس لوبان کا دھوا ہے جب دونوں حضرات حاضری دے چکے تو واپس ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے مرید نے اپنے پیر سے پوچھا کہ حضرت یہاں کے لوگ رات کو مسجد کا دروازہ بند نہیں کرتے اور اتنی رات کو لوبان کون کرتا ہے حضرت نے فرمایا کہ مسجد کا دروازہ تو بند ہی ہوتا ہے لیکن حضرت حبیب شاہ نے ہمارے لیے دروازہ کھلوایا ہے اور وہ لوبان کسی اور نے نہیں بلکہ جناتوں نے کیا ہے آپ کے آستانے کے کچھ خادم جنات بھی ہے جو رات کو ایسے وقت پر لوبان کرتے ہیں اس چیز کو دوسرے بھی کئی لوگوں نے محسوس کیا ہے واقعی میں اللہ والوں کے شان بڑی نرالی ہوتی ہے حضرت حبیب شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے کمال اور فضیلت کو ماننے والے صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی ہیں دو ہزار دو کی سال میں جب گجرات میں قومی فسادات دنگے ہوئے تو آپ کی مسجد کے پیچھے کی طرف جو محلہ ہے جہاں اکثر غیر مسلم رہتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ایک ہاتھ میں علم لیے اور ایک ہاتھ میں تلوار لیے گھوڑے پر سوار ہے ان غیر مسلموں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور پولیس والوں کو خبر کر دی کہ یہاں پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے آپ جلدی یہاں آ جائیے جب پولیس والے سارا بندوبست کر کے اور بڑی فورس لے کر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے پولیس والوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے خبر دی کہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں تو پھر وہ کہاں گئے پولیس والوں نے پورا محلہ چھان لیا کسی کوئی بات نظر نہیں آئی پولیس والے ان غیر مسلموں سے کہنے لگے کہ اب اگر کسی طرح کی کوئی غلط خبر دی تو آپ لوگوں پر ہی کاروائی ہوگی اور اس دن سے ان غیر مسلموں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ سب کرامت حضرت حبیب شاہ بابا علیہ الرحمہ کی تھی آپ کا مزار پر انوار شہر دھولکا میں پرانی شاک مارکٹ کے قریب کھاڑیا مسجد محلے میں ہیں دوستو مجھے درگاہ شریف کی زیارت کرانے کے لیے اور حضرت کے بارے میں معلومات دینے کے لیے میں جلال الدین بھائی اور اللہ رکھا بھائی اور دوسرے اہباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ